Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری روح اور بدن کا تعلق تو ختم ہو گیا دنیا میں اب قیامت کے دن ہی ہوگا تو کیا پھر قبر میں جو سوال ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے دیکھیں حدیث مبارکہ پہلے دیکھتے ہیں پھر جو اعتراض ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس اعتراض کے جواب دیکھتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آج کے درس میں لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آج حدیث شریف میں بڑی تفصیل سے آتی ہے روایت آپ بھی جانتے ہیں جواب دیتا ہے بڑی تفصیل سے ایک روایت حضرت برا بن عازب بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انسار شخص کے جنازے میں نکلے پس آخر ہم قبر تک پہنچے اور وہ دفن نہ کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم آپ کے اردگرد عدب سے چپ چاپ بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے تھے اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کریتے تھے پس آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو یا آپ نے دو یا تین دفعہ فرمایا اور اسی طرح حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ بے شک جنازے کے ساتھیوں کی آواز سنتا ہے جب اسے دفن کر کے لوٹتے ہیں جس وقت اسے کہا جاتا ہے کہ اے شخص تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تمام سوالات کے تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی پس میں آپ پر ایمان لائے اور آپ کو سچا جانا حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ پس اس کا شاہد اللہ تعالی کا یہ قول آتا ہے جو قرآن کریم کی آئے مبارکہ جو ہے جس سے ہمیں اس کے اوپر یہ شہادت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں کہ اللہ مضبوط کرتا ہے ایمان والوں کو تو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں پھر دونوں کا اتفاق ہے جو راوی ہیں اس میں جو مختلف روایتیں آتی ہیں حضرت جریر والی بھی اور حضرت براہ بن عاذب والی بھی کہ حضور نے فرمایا پھر آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کا اور اس کے لیے پھر جنت کا ایک فرش بچھا دو اور جنت سے ایک لباس اسے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھل دو اب یہ تمام معاملات برزخ میں ہو رہے ہیں اگر واقعیتاً قبر میں دیکھا جائے تو آپ کو اس طرح کا مشاہدہ نہیں ہوگا لیکن انبیاء کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ اس کے ساتھ برزخی خیات میں ہوتا ہے اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اسے بہشت کی راحت اور خوشبو آتی ہے اور اس کی لیے قبر میں حد نگاہ تک کشادگی کر دی جاتی ہے یاد رکھیں کہ یہ تین مختلف عالم ہیں عالم دنیا الگ عالم ہیں عالم برزخ عالم ہے عالم قرار یعنی عالم خلود یعنی ہمیشکی والا عالم جنت والا عالم وہ الگ عالم ہیں یہ تین الگ الگ عالم ہیں دنیا کی چیزوں کا اطلاق برزخ پر نہیں ہو سکتا برزخ کا اطلاق وہاں نہیں ہو سکتا جو جنت ہے اور جنت کا اطلاق عالم ارواہ پر نہیں ہو سکتا یہ مختلف عالم ہے جس میں انسان رہتا ہے اور قیامت میں ایک الگ عالم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کافر کے بارے میں بتایا اچھا اب یہ جو روایتیں آتی ہیں نا اس میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا اس روایت میں کہ اس کی روح اس کے بدن میں پھر ڈالی جاتی ہے اور اس کے پاس پھر دو فرشتہ آتے ہیں ان سے بٹھاتے ہیں اور وہ توان سوالات ہوتے ہیں اور پھر وہ جواب نہیں دے پاتا تو دوزخ کی گرمی اور ہوا اس کی طرف آتی ہے اور اس پر قبر تنگ کی جاتی ہے بڑی تفصیل سے روایت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس لیے اختصار سے بتا رہا ہوں تاکہ ہم اصل سوال کی طرف آت سکیں تو حضرت جریر والی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پھر اس پر مقرر کیا جاتا ہے ایک ایسا فرشتہ جو اندھا بھی ہوتا ہے اور گنگا بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس لوہے کے ایک ہتوڑا ہوتا ہے کہ اگر اس سے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ کو وہ مٹی کر دے پس وہ ہتوڑے سے ایک ضرب لگاتا ہے جسے انسانوں اور جنات کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان ہر شے سنتی ہے پس وہ مٹی ہو جاتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس میں پھر روح ڈالی جاتی ہے اچھا مشکات شریف میں یہ حدیث بروایت امام احمد منقول ہے جس پر پھر مرقات میں یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے اور امام سیوتی بھی اس زمن میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے صحیح طریقوں سے امام ابی داود نے اپنی سنن میں اور امام حاکم نے اپنی المستدرک میں اور امام ابن ابی شہبہ نے المصنف میں اور امام بحقی نے کتاب عذاب القبر میں اور امام تیلاسی نے اور عبد ابن حمید نے انہوں نے اپنی اپنی مسندوں میں سے روایت کیا ہے اور اسی طرح جو ہے حناد بن سری نے سے زہد میں اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم بغرہ میں تو مسندوں میں یہ مسند میں بھی روایت آئی ہے مسند میں بھی اور مختلف اور کتابوں میں بھی آئی ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ محدثین نے اسے روایت کیا ہے اچھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی اسے روایت کرتے ہیں اور اس زمن میں علامہ سید محمد مرتضی حسینی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس روایت کو القما بن مرسد سے روایت کیا ہے اور القما نے اسے سعد بن عبیدہ سے اور سعد نے حضور کے ایک صحابی سے اس کو روایت کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے بچھاتا ہے پوچھو تمام تفصیلات ہیں اور وہی روایت اسی طرح چلتی ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحابی کون ہیں تو اس زمن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کی روایت میں جو ایک صحابی ہیں ان سے مراد حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہو ہیں تو اس کو کیونکہ جو اس کی سند ہے نا اس میں یہی ہے کہ اس کو امام عمش اور شعبہ نے القما سے اور القما نے سعد بن عبیدہ سے اور سعد نے پھر برا ابن عازب سے روایت کیا ہے اور امام احمد نے بھی ایک لمبی حدیث میں روایت کیا اور اس میں کمی بیشی کے ساتھ اسے روایت کیا اور پھر امام تیلاسی نے اور ابن عبی شعبہ نے وغیرہ نے اسے پھر امام عبیدہود نے اور مختلف محدثین نے امام نسائی نے امام ابن ماجہ نے کسی نے زیادہ توالت کے ساتھ کسی نے کم توالت کے ساتھ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق ہونا لے جو حدیث ہے حضرت براہ والی اس میں ہے کہ جب مسلمان سے قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ اپنی قبر میں شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہی معنی اس آیہ مبارکہ کا ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا تو امام ابو حنیفہ کی روایت جو ہے وہ اختصارا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ اس میں اعادہ روح کا ذکر نہیں ہے کہ آپ اس کے قائل نہیں تھے امام صاحب جو ہے وہ فقہ اکبر میں یہ صاف طور پر آتا ہے کہ امام صاحب کا اس میں بالکل وہی عقیدہ تھا جو ہے کہ قبر میں بندے کی طرف روح کا لوٹایا جانا حق ہے اسی طرح ملہ علی قاری حنفی بھی لکھتے ہیں کہ ظاہر حدیث یہ ہے کہ روح کا لوٹانا بدن کے تمام اجزاء کی طرف ہوتا ہے لہٰذا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ روح کا لوٹانا بدن کے بعض حصوں کی طرف ہوتا ہے ان کا قول جو ہے وہ قابل توجہ نہیں ہے کیونکہ اس زمن میں جیسا کہ ابن حجر ہیں ان کا قول ہے کہ عادہ آدھے بدن کی طرف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ملہ علی قاری کے یہ قول ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اپنی عقل سے کہنا درست نہیں ہے بلکہ صحیح نقل کی ضرورت ہے اور اسی طرح امام نووی جو ہیں جو شارح صحیح مسلم ہیں وہ بھی زمن میں لکھتے ہیں کہ پھر معذب اہل سنت کے نزدیک جسم بھی عائن ہی ہے یعنی اس سے عذاب جسی دیا جاتا ہے وہ جسم ہے جیسا کہ ہوتا ہے یا اس کا بعض بعد از آنکھ روح اس کی طرف یا اس کے ایک جس کی طرف لوٹائی جائے تو ابن حضم جو ہے وہ ظاہری جو ہے نا ایک بات اس میں کہتے ہیں کہ قبر میں صرف روح کو سوال ہوتا ہے اور پھر ان کا جو اعتراض ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ان کی دلیل رکھتا ہوں اور پھر اس کا جواب رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ مردہ قبر میں قیامت سے پہلے زندہ کیا جاتا ہی نہیں ہے یہ غلط ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سورہ مومن میں اللہ فرماتا ہے تو موت دے چکا ہم کو دو بار اور زندگی دے چکا ہم کو دو بار اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے پھر اب بھی ہے نکلنے کی کوئی راہ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی دو بار زندگی ہو گئی اور دو بار موت ہو گئی تو قبر میں روح کا ڈالنا تو پھر اس آیت کے خلاف ہو گیا تو پھر تین بار زندگی ہو گئی پھر وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن فحیاءکم تم کس طرح منکر ہو اللہ سے تم مردے تھے پھر اس نے تم کو زندہ کیا پھر تم کو مارتا ہے پھر اٹھاتا ہے پھر اسی کی ذرہ لوٹائے جاؤ پھر سورہ زمر میں بھی فرماتا ہے کہ اللہ کھینچ لیتا ہے جانے جب وقت ہو ان کے مرنے کا اور جو نہ مرے اپنی نیند میں پس رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنا ٹھہرایا اور بھیجتا ہے دوسروں کو ایک مقررہ وادے تک یعنی کہ موت میں بھی انسان جب اس کی روح اور جسم کا ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے لیکن وہ ویسا نہیں ہوتا جسے جاگتے ہوئے ہوتا ہے تو اس میں جو روحیں لروک لی جاتی ہیں عالمِ اروعہ جو ہے سونے کے دوران تو پھر وہ بندہ مر جاتا ہے ورنہ لوٹا دی جاتی ہیں تو سورہ زمر میں اس کی تفصیل آتی ہے تو وہ کہتے ہیں پہلی دو آیتوں سے ظاہر ہے کہ انسان کے لیے دو دفعہ حیات ہے اور دو دفعہ موت ہے کیونکہ جب باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں نطفہ ہوتا ہے تو مردہ ہوتا ہے پھر جب روح پھونک دی جاتی ہے تو زندہ ہو جاتا ہے پھر حیات دنیاوی کے بعد مر جاتا ہے پھر قیامت میں اٹھایا جائے گا لہٰذا اگر قبر میں پھر زندہ کیا جائے تو ہر ایک کے لیے تین بار زندگی اور تین بار موت کو ماننا ہوگا اور یہ قرآن کے خلاف ہے مگر جسے اللہ نے کسی نبی کے لیے بطور موجزہ زندہ کر دیا ہو تو وہ کہتے ہیں وہ اور بات ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے وہ ہزاروں لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے اور مر گئے اور دوبارہ زندہ کر دیئے گئے اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں تو اس کی بڑی تفصیل آتی ہے کتاب الفصلی فی الملل والأحوائی والنحل اس کے جز رابع پیج نمبر سکسی سیبن اب علماء کرام ابن حزم کے اسے اعتراض کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابن حزم کے اس قول جس میں انہوں نے یہ ذن کیا ہے کہ اگر اس سے اس کی مراد ایسی حیات ہو جو دنیا میں ہوتی ہے جس میں روح بدن کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور اس بدن میں تدبیر و تصرف کرتی ہے اور بدن اس کے ساتھ کھانے پینے پہننے کا محتاج ہوتا ہے تو یہ خطہ ہے اور نس کی طرف حس و عقل بھی اس کی تقزیب کرتی ہے اگر اس سے مراد یہ ہے کہ روح بدن میں آ جاتی ہے حیات دنیوی کے مقائر ایک حیات حاصل ہو جاتی ہے جس سے قبر میں مئیہ سے سوال کیا جاتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے تو یہ حق ہے اور اس کا ناماننا خطہ ہے اسی بنا پر نس صحیح جو ہے وہ یہی ہے کہ جو حضور کا قول ہے کہ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے سمت عیدہ روحہو فی جیسے دہی تو پہلی دو آیتیں جو ابن حزم کوٹ کرتے ہیں یہ جو سورہ بقرہ کی اور سورہ مومن کی جو آیتیں ہیں تو اس کا علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو بدن میں اس روح کے عارضی اعادے کی ثانی نہیں جیسا کہ بنی اسرائیل میں وہ شخص تھا جو قتل کر دیا گیا پھر اس نے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتایا پھر مر گیا علاوہ ذی حضور کا قول جو ہے وہ حیات مستقرہ پر دلالت نہیں کرتے یعنی کہ وہ جو قبر میں جو روح آگئی نہ بندے کے جسم میں سوال و جواب کے لیے پھر وہ ہمیشگی کی والی نہیں ہے معاملہ وہاں پہ صرف بدن کی طرف اعادہ روح ہے اور اس کے ساتھ تعلق پر یہ دلیل ہے اور بدن کے ساتھ روح کا تعلق تو قائم رہتا ہے برزخ میں اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں لیکن جس طرح کا بدن میں روح کا داخل ہو جانا قیامت کے دن ہوگا یا دنیا میں ہوتا ہے وہ معاملہ نہیں ہوتا اب خواہ بدن وہ سیدھا ہوگیا ونہ تو اب یہ ہوگا پھر سارے بدنوں کو صحیح سالم رہنا ہوگا کیونکہ قیامت کے دن تو صحیح سالم بدن اٹھایا جائے گا اور دنیا میں بھی صحیح سالم بدن آتا ہے تو جب سالم بدن دنیا میں یا آخرت میں ہی ہوگا کیونکہ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو موت کی کیفیت مختلف ہوتی ہے کسی کا تو بدن ہی نہیں بچتا تو جس کا بدن ظاہری طور پر نہ بچے تو کیا مطلب پھر اعادہ ہی نہیں ہوا اس لیے اس کا علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ اعادہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا یہاں ہوتا ہے یا قیامت میں ہوگا تو روح کا تعلق بدن سے ماں کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے اور روح کا تعلق بدن سے پیدائش کے بعد بھی رہتا ہے روح کا تعلق بدن سے سونے کی حالت میں بھی رہتا ہے لیکن وہ کیفیت جدہ ہے روح کا تعلق بدن سے برزخ میں بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر روح اس سے جدہ ہوتی تو پھر جو روح پہ گزرتا وہ بدن کو محسوس نہ ہوتا اور جو بدن بدن گزرتا وہ روح پہ محسوس نہ ہوتا پھر اسی طرح جب مسلمان اپنے مردہ بھائی کی قبر پر گزرے اور اسے سلام کہے تو اللہ اس کی روح اس کی طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا سلام کا جواب دیتا ہے تو یہ بھی ایک خاص قسم کا لوٹانہ ہوا تو اس طرح تو اگر اسی چیز کو لے کے بیٹھ جائیں تو پھر کروڑوں دفع آدمی کے جسم میں روح بھی آئے گی اور جائے گی تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ تمام آیات جو ہیں وہ آیات کا کچھ اور کانٹیکسٹ ہے اس بات کا کچھ اور کانٹیکسٹ ہے اور پھر روح کا تعلق بدن سے قیامت کے دن بھی ہوگا پھر وہ اور کانٹیکسٹ ہے تو اب جو تیسری آیت وہ پیش کرتے ہیں ابج حضم جو سورہ زمر کی آیت ہے کہ اللہ کھینچ لیتا ہے اور پھر روک لیتا ہے اس کے متعلق پھر علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر موت کا حکم ہوتا ہے سو یہ اس بات کو ناکافی نہیں ہے کہ روح اپنے مردہ بدن کی طرف کسی وقت میں آرزی طور پر آ جائے اور اس کو پھر آپ حیات سے نہیں تجبیح دیں گے جس طرح سونے والے کی حیات حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے لیکن جاگنے والے کی حیات سے الگ ہوتی ہے سونے کی حالت میں آپ الگ کیفیت میں ہوتے ہیں جاگنے کی حالت میں آپ الگ کیفیت میں ہوتے ہیں تو بہرحال اس کے اوپر بڑی تفصیل سے جو ہے نا کتاب اور روح کے پیج سکسٹی سیون اور سکسٹی ایٹ پر بڑی تفصیلات سے آئی ہیں ابن قیم کی طرف سے جنہوں نے ابن حزم کے اعتراض کے جواب آتی ہیں اچھا پھر اسی طرح شیخ الاسلام تقی الدین صبح کی آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کا قول اور تو زندگی دے چکا ہم کو دوبارہ یعنی قبر میں سوال کی زندگی اور حشر کی زندگی کیونکہ یہ دو زندگیاں وہ ہیں جن سے ان کفار نے اللہ کو پہچانا اور دنیا میں پہلی زندگی جس سے انہوں نے اللہ کو نہ پہچانا تو تقی الدین صبح کی رحمت اللہ علیہ اس کو یوں بیان فرماتے ہیں شفا اس سقام میں باب تاسع فصل ثالث شیخ ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے نا وہ چھے بار ہے وہ کہتے ہیں ایک پہلی زندگی تو یومِ الست کی زندگی ہے جب اللہ نے اقرار لیا تھا نمبر دو جبکہ وہ آدم علیہ السلام کی پشت سے چونٹیوں کی معنی نکالے گئے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دو دفعہ ہوا اور کہا گیا کہ وہ ارواح بلا جسموں کے تھی مگر اہل سنت کے نزدیک حق یہ ہے کہ وہ اجسام سے مرکب تھی بعض لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے اور بیدابی وغیرہ سے تعجب ہے کہ وہ ان کے موافق ہے حالانکہ بعض آئیمہ نے فرمایا کہ اس سے انکار کرنا دین میں الہاد ہے تو یہ تو ایک صورت ہو گئی دوسری حیات دنیاوی ہے تیسری قبر میں منکر نکیر کے سوالات ہیں چوتھی احیاء ابراہیمی جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت پکار کر کہا تھا کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے واسطے گھر بنا دیا پس اس کا حج کرو تو اس پکار کو ہر شے نے سنا ہر روح نے سنا تو وہ کہتے ہیں پانچویں وہ کیفیت تھی اور بلکہ چوتھی وہ کیفیت تھی اور پانچویں احیاء محمدی امام قشیری نے کتاب تخبیر فی علم التذکیر میں اسماع خسنہ میں سے وہاب کے ذکر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارسکی کہ یارب میں تورات میں ایک امت دیکھتا ہوں جن کی انجینے ان کے سینوں میں ہیں وہ کون ہے اللہ نے فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے پھر اللہ اس امت محمدیہ کے جو خسائل جمیلہ ہے وہ بیان کرنے لگا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ ان کی ملاقات کے مشتاق ہو گئے اللہ نے فرمایا کہ تو ان کو نہ ملے گا لیکن اگر چاہے تو میں تجھ کو ان کی آوازیں سنا دیتا ہوں پس اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو پکارا حالانکہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی پشتوں میں تھے وہ بولے لبائک یا ربنا پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سوال کرنے سے پہلے میں نے تم کو عطا کر دیا اور بخشش مانگنے سے پہلے تم کو بخش دیا تو امام کوشہری نے اسے ذکر کیا اور اس سے وہ استضلال کرتے ہیں تو ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ پانچوی حیات تھی اور چھٹی احیاء ابدی ہے یعنی ہمیشہ کی زندگی ہے کہ جب لوگ جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہانم والے جہانم میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے اور پھر زندگی کو برقرار رکھا جائے گا اور موت کو زبا کر دیا جائے گا تو پھر وہ چھٹی احیاء ہے تو وہ کہتے ہیں اس طرح تو حیاتیں چھے ہو گئیں تو قرآن کریم کی جنہ آیات سے استضلال کیا جارہا ہے معلوم یہ ہوا کہ وہ کسی اور چیز کی طرف دلالت کرتی ہیں اور قبر کی طرف اعادے کی انکار نہیں کرتی اور ابن حضم کا ایک اور اعتراض حدیث برا بن عازب پر ہے جو سنن ابی دعود میں ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور سے کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ مردوں کی روحیں بدنوں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں اگر یہ عمر حضور سے ثابت ہوتا تو ہم اس کے قائل ہوتے چونکہ ثابت نہیں اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کا قائل ہوا جائے قبر میں سوال کے وقت روحوں کا لوٹا جانے کا جو ذکر ہے وہ منحال بن عمر نے کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ قوی نہیں ہیں شعبہ وغیرہ نے اسے ترک کر دیا ہے اور باقی تمام احادیث جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں تو یہ کتاب الفصل جز رابع پیج نمبر سکسٹی ایٹ پر ابن حضم کا یہ قول آتا اب اس کا جواب بھی علماء نے دیا انہوں نے کہا دیکھو ابن حضم نے جو لکھا ہے نا کہ یہ حدیث درجہ صحیح کو نہیں پہنچتی کیونکہ سر منحال بن عمر نے اس سے روایت کیا ہے اور وہ قوی نہیں ہے تو ان کا یہ قول جو ہے یہ غلط ہے یہ حدیث درجہ صحیح پر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور زازان کے علاوہ سے برا بن عازب سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جس میں حضرت عدی بن ثابت ہیں اور محمد بن عقبہ ہیں اور حضرت مجاہد ہیں چنانچہ حافظ ابو عبداللہ بن مندہ جو متوفی ہیں 395 ہجری کے انہوں نے کتاب روح و نفس میں بروایت عدی بس سند متصل اتصال کے ساتھ جو ہے انہوں نے سند نقل کیا ہے کہ ملک الموت مومن کی روح کو قبض کرنے کے بعد عرش تک لے جاتا ہے وہاں اس کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے اور خدا حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو اس کی خوابگاہ میں لے جاؤ کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی میں ان کو پہنچاؤں گا اور مٹی ہی میں سے ایک اور دفعہ ان کو نکالوں گا اس کے بعد یہ الفاظ ہے پس وہ اپنی خوابگاہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے پھر منکر اور نکیر اپنے داتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اور اپنے بالوں سے زمین کو کھودتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں تیرا رب کون ہے تو اس حدیث کو امام احمد اور محمود بن غیلان وغیرہ نے ابو نصر سے روایت کیا ہے اور اس روایت میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ہے کہ روح قبروں کی طرف لوٹائی جاتے ہیں اور دو فرشتے مردے کو بٹھاتے ہیں اسے بلاتے ہیں جب پھر ابن مندہ نے اس حدیث کو محمد بن سلمہ کے طریق سے پھر آگے اور اسے پھر اور روایت کیا پھر انہوں نے مجاہد سے انہوں نے برا بن عازب سے پھر آگے وہ پورا معاملہ چلتا ہے تو وہ روایت بھی موجود ہے تو غرضی حدیث مشہور بھی ہے ثابت بھی ہے اور حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس کو درجہ صحیح کا قرار دیا ہے اور آئیمہ حدیث میں سے کوئی ایسا معلوم نہیں ہوتا جس نے اس میں تان کیا ہو بلکہ اس کو اپنی کتابوں میں نقل ضرور کیا ہے اور قبول ضرور کیا ہے اور عذاب و نعیم قبر سوال منکر نکیر قبض ارواح اور ارواح کے اللہ کے سامنے پہنچنے اور پھر قبر میں واپس آنے کے بارے میں اس کو اصول دین میں سے ایک اصل قرار دیا ہے تو بارحال اس کے اندر بڑی تفصیل سے ابن حضم کا رد ہوا ہے اور کئی علماء نے اس کے اوپر کلام بھی کیا ہے اور اسی طرح حافظ ابو نعیم نے کہا کہ اس حدیث ابو حریرہ میں حضرت ابو حریرہ کی جو روایت ہے جس میں روح قبیصہ کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلنے کے بعد پھر وہ آسمان و زمین کے درمیان پھینک دی جاتی ہے پھر قبر میں آتی ہے پس نیک آدمی تو اپنی قبر میں بے خوف بیٹھتا ہے تو حافظ ابو نعیم نے کہا کہ اس حدیث ابو حریرہ کے ناقلین کی عدالت پر اتفاق ہے چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں ابی ابن زیب اور محمد بن عمر بن قطع اور سعید بن جسار پر متفق ہیں کیونکہ اس کی روایت میں یہی لوگ ہیں نا ابن ابی زیب ہیں پھر انہوں نے محمد بن عمر سے سنا انہوں نے عطا سے انہوں نے سعید ابن جسار سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ سے سنا تو بڑی تفصیل سے اس پر جو ہے وہ بحث ہوئی ہے تو حاصل کلام یہ ہے کہ منحال بن عمر کے سقا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے وہ ان راویوں میں سے جن کے حضیث سے احتجاج ہو سکتا ہے اور شفاہ السقام کے باب تاثیہ فصل ثالث میں یہ تمام تفصیلات آتی ہیں اس میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں کہ بھئی حضرت ابو حریرہ سے روایت آتی ہے یہ حضور نے فرمایا کہ مردہ جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے جس وقت لوگ دفن کر کے جا رہے ہوتے پھر وہ بٹھایا جاتا ہے اس کا کفن اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے پھر سوال کیا جاتا ہے اور قبروں میں حیات کے ثبوت پر اہل سنت کا اجماع بھی ہے اور امام الحرمین عبد الملک بن عبداللہ جوینی جو متوفی ہیں فور ہنڈرڈن سیونٹی ایٹھ ہجری کے انہوں نے شاویر فی اصول الدین میں کہا کہ صلف امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر کا عذاب اور قبروں میں مردوں کا زندہ کیا جانا اور جسموں میں روحوں کا پھر ڈالا جانا یہ ثابت ہے تو بہرحال اس اگر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ ذرا تفصیل سے درس ہوگا ذرا علمی ابحاظ ہم دیکھیں گے اس میں اور مختلف کتابوں کا متعلق کریں گے مختلف آئمہ کی جو ہے رائے آپ کے سامنے رکھیں گے اور ابن حضم کے اعتراضات دیکھیں گے اور پھر ان کے انجوابات دیکھیں گے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امید کرتا ہوں اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا کہ قرآن کریم کی آیات سے جب بعض دفعہ استدلال کیا جاتا ہے تو اس استدلال میں لوگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے اس پنے استدلال میں تو اسی لیے ہم دیگر آئمہ اور محدثین اور اجماع جو ہے ان کی رائے دیکھتے ہیں کہ اجماع نے اس بارے میں کیا کہا ہے بجائے اس کے کہ ہم انڈیویجلز کی رائے دیکھیں کیونکہ بعض دفعہ انڈیویجلز جو ہے وہ اجماع سے الگ کوئی بات کر بیٹھتے ہیں اور پھر اجماع میں اس کا رد ہوتا ہے تو اسی لیے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ روح کا لوٹایا جانا قبر میں یہ حق ہے اور اس زمن میں جو معاملہ یہ ہے کہ وہ اس حیات سے الگ ہے جو یہاں کی حیات ہے اور اس حیات سے بھی الگ ہے جو قیامت کی حیات ہوگی اور اس حیات سے بھی الگ ہے جو جنت یا جہنم کی حیات ہوگی اور اس حیات سے بھی الگ ہے جو عالم ارواح میں حیات تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ